انٹرنیشنل کرکٹ ڈاؤنسل کی اعلان کردہ نئی پلائنگ کنڈیشن کا اطلاق 28 سے شروع آنے والے پاسستان اور سرلنگا کے مبینگ ٹیسٹری سے شروع ہوگا تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے اپریل میں اپنے سالانہ اجلاس میں کرکٹ کی پلائنگ کنڈیشن میں بعض تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا تھا جن کے مطابق گریکٹ بیڈ کی موٹائی 40 میلی میٹر اور زیادہ سے زیادہ موٹائی 67 میلی میٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس مقصد کے لئے امپائرز کو ایک مخصوص عالی فرام کیا جائے گا جسے وہ بلے بازی کی موٹائی چیک کر سکیں گے نئی پلائنگ کنڈیشن کے مطابق امپائر کسی بھی کھلاڑی بدتمیزی کسی بھی امپائر کے دو بدو گلچنے یا کھلاڑی کے ساتھ زور آزمائے پر اسے بکیم میچ کے لئے میں دانس رے باہر بیج سکتا ہے اور یہ لیول چار کا جرم تصور کیا جائے گا یہ دونوں تبدیلیاں تینوں فارمیٹ میں لاغ ہوں گی آئی سیسی نے امپائر ریویو سسٹم میں بھی تبدیلیاں کی ہیں جس کے مطابق امپائرز کال پر مسترد ہونے والی اپیل پر ریویو زائے نہیں ہوگا جبکہ اسی آورز کے بعد ریویوز کی بحالی ختم کر دی گئی ہے آئی سیسی نے رن آؤٹ کے قانون میں بھی تبدیلی کی ہے جس کے مطابق کوئی بلے باز اگر رن آؤٹ پورا کرتے ہوئے بلہ کریس پر رکھتا ہے راہم بلز اڑنے کے وقت اس کا بلہ ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اسے ناوٹ آؤٹ قرار دی جائے گا سٹمپ آؤٹ کے سلسلے میں بھی اسی قانون پر اطلاق ہوگا نئے قانون میں بلے باز کو اس وقت بھی آؤٹ قرار دی جائے گا اگر گین فلڈر یا وگڑ کیپر کے جسم گلوز یا ہیلمٹ سے لگ کر ہوا میں کیش کی جاتی ہے